کرنا فیصلہ کرنا پیار کا میار کیا ہونا چاہیے سبب یا اسباب امپورٹ ایکسپورٹ یعنی لینا اور دینا مالی فکر دبل گیم توہین برداشت کرنا زمانت منزلیں سٹوری جس کو کہتے ہیں ایک منزلہ دو منزلہ ہمراز ٹھوکر نشان کومہ اس کے بعد ضرب ملٹیپلائی بیچین اس کے بعد جی پہلی نظر صاف صاف کہہ دینا اس کے بعد کچن ایک ہم نے کیا تھا پروگرام بورچی خانہ جس کو کہتے ہیں جوابی وار کرنا ایک سلیپنگ سوٹ کیا تھا رات کو پہننے والا کپڑا قوت ارادی سے زیر کرنا ہدایت کار ڈریکٹر تابدار اس کے بعد بیچ بچاؤ کرنا اس کے بعد ہم نے پرام کیا تھا فادر باپ یعنی پیدا کرنے والا کیا کر لیا زندگی میں یہ پروگرام کیا تھا اس کے بعد کومنٹری تھا ہاشیہ آنکھوں دیکھا حال تھا اس کے بعد اناؤنسر تھا اس کے بعد ہم نے پرام کیا تھا چند سیکنڈ پھر پروگرام کیا تھا ہم نے پردہ اس کے بعد حج کیا تھا پھر ایک پروگرام کیا تھا کہ بیوی میاں سے ڈرتی ہے یا میاں بیوی سے ڈرتا ہے ایک پروگرام کیا تھا بیکار ایک پروگرام کیا تھا انسان بدنام ہوا لالچ تیرے لیے شادی پروگرام کیا تھا جس کے پارٹ فور ہم نے کیے تھے اس کے بعد ایک پروگرام تھا جاتے ہوئے قدم اور تھے اور آتے ہوئے قدم اور اناڑی ہم نے پروگرام کیا تھا غافل ایک پٹھواری زبان میں پروگرام کیا تھا سوا سیر ٹکرنا ہمراز حلف وفاداری مٹھا بول بڑی پونچ وقت بدلتا ہے کس کے لیے اس کے بعد میں بھی پریشان ہوں تو بھی پریشان ہے یہ بھی پروگرام کیا تھا اس کا پارٹ ٹو بھی کیا کیا کر لیا اس کے بعد قدر کرنا اس کے بعد کشم کش کسر نکالنا رشوت طبیعت بھر جانا وضاحت وجہ نگاہ کرم اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کیا تھا نتیجہ پھر نادہندہ پھر منافقت اس کے بعد لحاظ لط نصیب مانگو یا پیسہ مانگو یہ بڑا اچھا ایک پروگرام ہو گیا تھا گناہ اس کے علاوہ استغفار ہم نے کیا تھا راس جمع پونجی جس کو کہتے ہیں قادر اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام تھا اس پہ پروگرام کیا تھا اس کے بعد نظر آ رہا ہے پرانا محلہ ڈائری ہم نے ایک پروگرام کیا تھا خموشی انسانی خصلت اس کے بعد جی میری بھی بات سنو یہ پروگرام تھا پھر ٹرانسفر تبدیل ہونا پھر اس کے بعد جیب خرج پاکٹ منی پھر اس کے بعد تجسس ہم نے یہ پروگرام کیا تھا اس کے بعد جی حقیق سی چیز کا سہارا لینا اور اس کے بعد کسی یہ کہہ فساد کی جڑ اور نجائز وسائل سے ترقی حاصل کرنا جب وقت آ جاتا ہے آرام حاصل کرنے کے لیے بے آرامی ضروری ہے اور آج جو پرام کر رہے ہیں اس کو اب لکھیں گے بے فائدہ افسوس کرنا بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مجھے بہت شوق تھا کہ میں آپ کے سارے ٹاپے کی کٹھے کروں بہت شکریہ جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اسلام علیکم جی جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی بے فائدہ افسوس کرنا تو یہ اپنی زندگی کے اندر کچھ مسحب کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں ان کو نکالیں یہ نہیں کہ پوری انرجی اسی کے اندر لگائیں جب پوری انرجی اسی کے اندر لگانا شروع کر دیں گے تو شاید آگے نہ چل سکیں جو شاید آگے نظام زندگی رک جائے گی اور کوئی نہیں یہ ایک زندگی ہے اور زندگی ری سٹارٹ کریں آج اگر اینڈ ہوتا ہے تو کل پھر ایک نئی آس سے نئی امید سے نئی ایک اندر جستجو ولولے کے ساتھ اپنے آپ کو منٹلی پریپیر کریں کہ اگر رب کی ذات نے آج فضل نہیں کیا جبکہ فضل کیا ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے تو کل کر دے گا ہم فضل اس کو سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو اندر خاتے رب کی ذات فضل کر رہی ہوتی ہے اس کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں اور جب ظاہر نمے کوئی اسباب ظاہر نمے کوئی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں مال پانی نظر آنا شروع ہوتا ہے کچھ حرکات نظر شروع آتی ہیں اس وقت جناب ہم اپنے اندر سے جبکہ پوری اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے ہی ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ وہ بابا بلے شاہ کی بڑی پیاری بات تھی جی کہ جد دیکھا میں اپنے ولے تو کچھ نہیں میرے پلے جد دیکھا میں تیری رحمت ولے تو کمہ بلے بھئی بلے تو یہ ہیں چیزیں اس طرح کی یہ صرف سمجھ رہا ہے ہم نے ہماری سمجھ دور ہے ہمارا جو ایک زاویہ ہمارا جو ایک فوکس ہماری جو کنسٹیشن ہے وہ فضل کرم اور رحمت پہ وہ صرف ان چیزوں پہ آکے رہ گئے جو ہمیں ظاہرن نظر آنا شروع ہو گئی یہی سے نظام خراب ہوتا ہے کچھ افراد ایسے ہیں دو دو سال تین تین سال سے وہ کہتے ہیں جی روزگار نہیں ہے ہیں کئی ایسے افراد خدا شاہد ہے ان کے اوپر اتنا رب کا فضل کرم رحمت ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر روزگار نہیں ہے تو رب نے صحت سے تو نوازا ہوا ہے رب نے کھانے پینے کے قابل تو کیا ہوا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں بے فائدہ افسوس یہ بے فائدہ افسوس کی بات ہے اب کیا ہو جائے گا کچھ افراد سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایموشنلی طور پر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح ہوگا کیا ہوگا اس طرح نہیں ہوتا ہے رونے سے سوچنے سے اگر کچھ حل ہوتا ہو تو خدارہ مجھے بھی وہ بس سٹاپ یا وہ جگہ ضرور بتائیں کم از کم میں تو وہاں جا کے یہ چیزیں حاصل کروں کہ رونے سے کچھ چیز اگر کنسٹیو ہو جاتی ہے رکھیں گے بات کو جاری کالر ہے السلام علیکم جناب اسلام علیکم کراچی سے ڈاکٹر انوزہی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا سر آج آپ نے چوپک بتایا کہ وہ خواہشات اور ان پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ جو سوری ہی نہ ہو جی بے فائدہ افسوس جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ایک شیر براچھا ہے کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر تم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے ٹھیک ہو گئے جی جی تو اصل چیز یہ ہے کہ خواہشات تو انسان کی بہت ہوتی ہے لیکن یہ خواہشات کی تکمیل کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تمام خواہشات کی تکمیل ہو سر ایک چیز دوسرے نمبر پر چیز یہ کہ خواہشات جو ہیں وہ آپ جب پہلے دن سے اس خواہشات کی اوپر دیکھیں کہ جو تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہونا چاہیے اور ہر چیز کی خواہش نہیں پوری ہونی چاہیے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کا ایک آفس پرنگ ہوتا ہے تو آپ اگر اس کی صحیح تربیت کر رہے ہیں تو پھر اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ کتنی چیزوں کے خواہش کر رہا ہے اور آپ نے کتنی خواہشات اس کی تکمیل کو کر دی تو وہیں سے ایک بگار پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے آفس پرنگ میں ہے تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت ان خطوط پر کریں کہ جہاں اس کی جائز خواہشات کی تکمیل ہو اور آپ اس کی ذہنی نقش و نمہ بھی کر سکیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ کتنی ذہنی نقش و نمہ کے ساتھ اور اپنے آئی کیو کے ساتھ آگے بڑھت کریں تو یہ تمام چیز جو ہے وہ اس کی جو ایک پرسنل اور اس کی جو ایک بلڈنگ میجر ہوگی کانفیڈنس کی اس کو بلڈ اپ کرے گی اب جیسے جیسے آپ اپنے بچے کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو پھر آپ اس کے اپٹیٹیوٹ کو دیکھئے کہ اس کا رجحان کیسا ہے اور پھر اس کو اسی اپٹیٹیوٹ کی طرف آگے لے کر جائیے تاکہ وہ اس چیز کے اندر اپنی تکمیل شخصیت کی بھی کر سکے اپنی خواہش کی بھی تکمیل کر سکے اور آگے کی طرف اس کو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ ایک راستہ متعین کرے کہ یہ میری خواہش ہے اور یہ میرا ذہن کام کر رہا ہے اس چیز کے لیے اور میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں یہ وہ چیز ہوگی جو اس کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے مازن ثابت ہوگی ہمارے ہاتھ کا جو علیہ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے لوگ صحیح کہہ رہا ہے جو اس بات کی ہے کہ آپ کمبینیٹ ہو کے یہ کام جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہے اور جو اس کے ٹیچرز ہیں اس کا ہے کہ اگر پیرنٹس نے اپنے آفیس سپرنگ کو انیلائز نہیں کیا صحیح طریقے سے تو جو ٹیچرز کے پاس وقت گزرتا ہے جن کے پاس ایک ساتھ 40 سٹوڈنٹ اور 30 سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں تو وہ زیادہ بہتر طور پر اس کے پیرنٹس کو آگے ہی دے سکتے ہیں کہ آپ کی بچے کا یہ اپٹیٹیوٹ ہے اور یہ وہ اس میں زیادہ کامیاب اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے تو آپ اس کو اس طرف لے کر جائیں یہ پھر چیز ہوتی ہے اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی خواہشات بہت رکھتا ہے اور تکمیل ایک کے بھی نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو کوشش جب تک آپ ایک چیز پر فوکس نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ آگے کامیابی کے ساتھ زندگی نہیں ہوگی ویشز کو منی باعث کر دیں تو زیادہ بہتر ہے دیکھیں جی اس نے چیز یہ ہے کہ اگر میری خواہش ہے کہ میں ایک سائنٹس بنو یا ڈاکٹر بنو یا انٹینیر ایک تو چیز ہمارے ہاں کونسپ یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ صرف تین پروفیشن رائٹ ناو وی آر لیویگن سچ اگلوبل ورڈ ٹوئی فرس سنچوی ویرہ لارٹ اپ کلرز یا کینویس آف لائف اور اتنے پروفیشن زندگی کے اتنے رنگ ہیں کہ آپ کونسا رنگ اپنانا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں گے تو ایک کامیاب زندگی گزاری یا سائنٹسٹ ہی بنیں گے تو کامیاب اگر آپ کے ہاتھ میں اسکلز ہیں بہت سی طرف آپ دیکھیں ہمارے ریموٹ ایریاز سے جو لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ میں اسکلز ہیں بلکل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہینڈ اسکلز سے نواز آیا ہے نواز ہے جی بلکل تو ان کی تمام خواہشات جو ہے اور ان کی تکمیل جو ہے وہ ان کے ہاتھ کے ہنر میں ہے ہنر میں آج دیکھیں ہمارے ہاتھ کے جو علاقے ہیں اس میں سے اگر آپ کبھی فنیچر دیکھیں تو ایسی ایسی تخلیف کر کے لے کر آتے ہیں اور جب اس کی اوپر اس کو تراش خراش کے وہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو ہیرہ بنا دے جی بلکل وہ بڑا آرٹسٹک ٹائپ کا ہوتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی تو وہ جب اس کی پڑی ٹالش ہو کے وہ سامنے آتا ہے تو وہ ایک ٹیس آف آرٹ کے ٹوٹر بھر کے سامنے آتا ہے آتا ہے نو ڈاؤٹ جی یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اگر صحیح معنی میں اس کو ایکسپلور کیا جائے تو میرا حال کائنات کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس اللہ نے کوئی نہ کوئی ہونا نہ دیا نہ دیا ہو بلکل صحیح ہو وہ ہینڈ کی شکل میں یعنی آپ کی ہینڈ سکل ہو یعنی آپ کی ذہنی سکل ہو کوئی نہ کوئی چیز اس نے آپ کو ضرور دی ہے آج آپ دیکھئے کتنے لوگ ہیں دنیا میں بڑے بڑے شائع موسیقات ان کو اللہ نے گارڈ گفٹیٹیز دی ہر شخص پیٹ نہیں بن سکتا بلکل صحیح یہ اس کی اوپر ایک اس کی آمد ہوتی ہے کہ جب وہ الفاظ کے خوبصورت چناہوں کے ساتھ ان کی بندش کے ساتھ اس کو ایک شیر کے خالب میں ڈال دیتا ہے ڈال دیتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم تینکیو جی اسلام علیکم جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی کہ بے فائدہ افسوس تو بے فائدہ افسوس جو ہے یہ ایک اپنے اندر سے نکالیں اور کمیٹمنٹ کر لیں اپنے اندر سے کہ آج کے بعد کم از کم آج کے بعد ایک دن دو دن پیکٹس کر کے دیکھ لیں بڑا مزا ہے گا کہ جو ہونا تھا ہو گیا اور رب کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ دوبارہ اگر رب نے وہ چانس دیا دوبارہ اگر رب نے وہ موقع دیا تو اس میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ بعد میں پشتاوہ یا بعد میں وہ بے فائدہ افسوس بن جائے تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں جو ہے ان کو جی ہم نے لانا ہے اور یہی وہ رستے ہیں یہی صرحات مستقیم ہے جو انسانیت کی گھر میں اصلاح کر سکتے اس سب چیزیں دیکھنی ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جائیں گے پھر ہم سمجھتے جاتے ہیں بلکہ کئی چیزیں تو ایسی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا جی پورا یہ راشن پورا کرنا ہوتا ہے جی کئی چینی کم ہوگی کئی نمک کم ہوگیا کئی دودھ کم ہوگیا اسی طرح انسان اگر ان چیزوں کو ایک لسٹ کے طور پر لکھ لے کہ کیا کہ ہمارے اندر برائی ہیں کیا کہ ہمارے اندر عیب ہیں کیا کہ ہمارے اندر پوزیٹیویٹی ہیں کیا کہ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پروپر اس چیزوں کی لسٹ پہنچے اور اس کو ساتھ ساتھ اخراج کرتا جائے کہ میں نے آج چار بندوں کو یہ ایک اچھی بات بتا دی چھے بندوں کو یہ اچھی چیز بات بتا دی تو خدا شاہدہ ہے کہ وہ اس کو مزید ملتی رہے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا آثینٹک کول ہے جی وہ کہتے ہیں کہ جی دولت جو ہے وہ بانٹنے سے کم ضرور ہو جاتی ہے لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جتنا بانٹتے جائیں وہ اور بڑھتا جاتا ہے اور علم کے حاصل علم کی سورس سے علم کی ذرائع سے علم کی پاور سے اور ساتھ یہ بھی نہ بھولیے گا کہ رب کا فضل کرم اور رحمت یہ ساتھ رہنی چاہیے کیونکہ علم کی اگر بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی افراد ہے جن کا علم